موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں مسرط پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر بچہ مزدوری کی گھناؤنی روایت ختم کرنے کے لیے سخت سزا کی نہیں معاشرتی بیداری کی ہے ضرورت بچہ مزدوری مخالف دن پر زلہ کلیکٹر سنیر چوہان کی اپیل ہر گاؤں میں پولیس کے لیے مکان اور چوکی کے لیے ریاستی وزیر مملکت عبدالسکتار نے کیا پائلیکٹ پروجیکٹ کا اعلان کارپوریشن الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں میں شروع ہوئی حل چل کانگریس کے شہر صدر حشام عثمانی نے کہا اپنے بل پر الیکشن لڑنے کے لیے ہے تیار اور بے وفا بیوی کے خلاف کاروائی اور بچوں کی پرورش کے مطالبے پر ہرسول جیل کا قیدی کر رہا ہے بھوک ارتال اب خبریں تفصیل سے بچہ مزدوری کی گھناؤنی روایت ختم کرنے کے لیے سخت سزاؤں کے بجائے معاشرے میں اس روایت کو ختم کرنے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے یہ بات آج بچہ مزدوری مخالف دن کے موقع پر زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے کہی ایڈین کی معرفت زلہ کلیکٹر نے شہریان سے اپیل کی کہ وہ بچہ مزدوری کو ختم کرنے کے لیے اپنی معاشرتی ذمہ داری کو نبھائیں نیترانو آج بارہ جون انتر راشتری ہے باال کامگار پر تھا ویرو دی دین آہے آپن سر وزن منا لکی باال کامگار کنالا مانیچ شننی تے چاوڑا ورشا پرینچی باالک تسے چاوڑا تے اٹھارا پرینچی باالک تیانلا پر کشوروہین کامگار آسا گن لے جاتو آتا جا آسطہ پناک جے او دیوگ آشا باال کامگارالا کامالا لاؤتا یہ کائی دیا چا بیپریتا ہے اپن سر وزن منا لکی باال کامگارالا کامالا کامالا مانیچ تیانی چیشارریک وار کوندتے جا وایٰوام دے تین کھیاڑایچ جا باگڑایچ تیتے کائی روان گییتلا جاو شکتا شکشنا چا حک کائی روان گیتلا جاو شکتا آنی آشی جی باالک کائت تیہا پر موڈی ہوتا تنیہی جی باال کامگارالا کام کام کنالا یہ تینچا منا کائیم چا گھاو کورنڈہتا آنی جاواتا مو تھا ناغریکہی حوتا موسیقی 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 شیندرہ سنتی علاقے میں بنائے گئے اوراک سٹی کے سبب اور انگباد ملک کے سب سے بڑے سنتی شہر کے طور پر جانا جائے گا یہ بات آج پلاننگ کمیشن کے چیف ایکزیکیٹیو آفیسر امیتاب کانت نے کہی امیتاب کانت نے آج یہاں اوراک سٹی اور دیگھی پورٹ انڈرسٹریل پروجیکٹ کے کاموں کا جائزہ لیا شیندرہ کے اوراک سٹی اور دیگھی پورٹ انڈرسٹریل پروجیکٹ کا آج پلاننگ کمیشن کے چیف ایکزیکیٹیو آفیسر امیتاب کانت نے جائزہ لیا یہاں جاری کاموں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے امیتاب کانت نے کہا کہ اوراک سٹی کے علاقے میں سنتوں کیلئے جدید ترین سہولیات فرام کی گئی ہیں جس کی وجہ سے سنتی شعبے میں اورنگاباد ملک کے بڑے سنتی شہروں میں شامل ہو جائے گا امیتاب کانت نے شیندرہ میں تعمیر کی گئی اوراک سٹی کی جدید امارت کے میٹنگ ہال میں مناخدہ میٹنگ میں دیگھی پورٹ انڈرسٹریل ایریے کے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا میٹنگ میں ان کے ہمارا دی ایمائی سی کے وائس سیئرمنٹ ابھیچیک چودری ایمائی ڈی سی کے سی ای او ڈاکٹر پی امبلگن اوراک سٹی کے منیجنگ ڈائریکٹر شیری رنگ نائک اور جوائنٹ ڈائریکٹر جیت اندر واقستے وغیرہ موجود تھے وبائی دور میں دیہی پولیس کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے وزیر مملکت عبدالسطار نے اعلان کیا کہ محکم ہے دیہی ترقیات جلد ہی سلوڑ میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ہر گاؤں میں پولیس کے لیے مکان اور پولیس چوکی تعمیر کرے گا سلوڑ دیہی پولیس تھانے کی نئی امارت کا افتتح کرتے ہوئے عبدالسطار نے کہا کہ جلد ہی فردہ پور اجنٹا اور سوئے گاؤں پولیس تھانے کی نئی امارت کی تعمیر کی جائے گی سلوڑ دیہی پولیس تھانے کی نئی امارت شہر پولیس تھانے کے اہاتے میں تعمیر کی گئی اسی طرح یہاں خواتیم پولیس عملے کے لیے الہدہ ریسٹ روم بھی تعمیر کیا گیا ان دونوں امارتوں کا افتتح آج وزیر مملکت عبدالسطار کے ہاتھوں عمل میں آیا پروگرام میں آئی جی پولیس ملک ارجون پرسنہ ایس بی مکشدہ پاتل نائب صدر بندیہ عبدالسمیر ڈی ایس پی ویجے کمار مراتے انسپیکٹر راجیندر بکڑے اسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر پرلاہد منڈیو وغیرہ موجود تھے افتتح کے موقع پر عبدالسطار نے کہا کہ جلد ہی سوئے گاؤں اجنٹا اور فردہ پور میں پولیس تھانوں کی نئی امارتیں تعمیر کی جائے گی محکومہ دیہی ترقیات کی جانب سے جلد ہی سلوڑ میں ہر پولیس بٹ میں ہر گاؤں میں پولیس کے لیے مکان اور چوکی تعمیر کی جائے گی سلوڑ میں اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو محکومہ دیہی ترقیات کی جانب سے ریاست کے دیہی علاقوں میں ہر گاؤں میں بٹ مارشل کے لیے گھر اور پولیس چوکی تعمیر کی جائے گی سلوڑ سے ایڈین کے لیے گجانان کاکڑے کی ریپورٹ گیلہ سترہ مہینہ پسو جے سنگرش کرو لگلے کورونا چی پکت کورونا چی نائیں پرتے کمان چالا پہیدیاں نامی پولیس پکت گچاوکو در شیوے دینارے پاہلے ہوتے ہیں دنڈا داکھونا آرے پاہلے ہوتے پہیدیاں نامی سمازہ چا ویبید گھٹکا شی ویبید پکشا چے آسٹی ویبید چاٹی چے آسٹی سرنا سروالا ویشوہ ساتھ جو کبیر نگر وارڈ میں تین سال پہلے تعمیر کیا گیا پرائیمری ہیلس سنٹر افتتاح سے پہلے ہی برباد ہو گیا ہیلس سنٹر کا سامان چوری ہو چکا ہے ان دنوں یہ شرابیوں کا اڈا بن چکا ہے کورونا عبا کی دوران منسپل کارپوریشن نے بغیر علامت والے مریضوں کے علاج ان کی رہائش اور کھانے پینے پر کروڑوں روپے پھوک دیئے ہر اسپتال اور ہیلس سنٹر کورونا عبا کے لئے استعمال کیا جا رہا تھا شہر کی کئی تعلیمی ادارے اور نیجی عمارتیں کوویٹ سنٹر کے لئے اپنی تحویل میں لی تھی لیکن ناخص منصوبہ بندی سے کارپوریشن اپنے وسائل کا نہ صحیح استعمال کر سکی اور نہ اپنے وسائل کا تحفظ کر پائی کبیر نگر کا تین سال پہلے تعمیر کیا گیا پرائیمری ہیلس سنٹر اس بات کا ثبوت ہے تین سال پہلے سپاندہ وارڈ میں ہیلس سنٹر تعمیر کیا گیا تھا یہاں تمام سہولتیں فرام کی گئی تھی لیکن اس کا افتتہ نہیں کیا گیا جس کے بعد یہ عمارت شرابیوں اور چوروں کا ڈبن گئی یہاں راتوں میں شرابی ادم مچاتے ہیں جبکہ اسپتال کے پلنگ بستر اور دوسری چیزیں چوروں نے غائب کر دی سابق کارپوریٹر راہول سونننے کے مطالبے پر یہاں ایڈیشنل منصفل کمیشنر بی بی نیمہ نے اور ہیلت آفیسر ڈاکٹر نیتا پادلکر نے معاینا بھی کیا حفاظت کے لیے سیکرورٹی گارڈ رکھنے کی باد بھی گئی لیکن آج بھی یہاں کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے اور نہ ہی اس اسپتال کو شروع کرنے کے لیے کارپوریشن کی کوئی دلچسپی نظر آتی ہے ایڈیشن کی کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے موقع پر شہر میں یوہ سینہ کی جانب سے شجرکاری محیم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت یوہ سینہ نے آج کرانتی چوکتہ سلی خانے کے درمیان سیکڑوں پودے لگائے آدھتی ٹھاگرے کی سالگیرہ کا جشن منانے کے لیے یوہ سینہ نے اس بار محولیات کے تحفظ کے قاطر ماجی وسندرہ محیم شروع کی ہے اس محیم میں ایک ہفتے کے دوران شہر میں پانچ ہزار پودے لگائے جائیں گے اس کے تحت آج کرانتی چوکتہ سلی خانہ راستے کے کنارے پودے لگائے گئے اس پروگرام کا احتمام یوہ سینہ کے سگریٹری دھرم راج امباداز دانوے نے کیا تھا اس موقع پر راج اندر دانوے ستیش کٹکٹے گنیش امبیلوادے سنجے لوہیا سنیتا سونو نے سشما یادگیری اشونی جیسوال نیکیتا پرثو نے شبھم جیونوال سونو ماہورے سمیت اونٹوال درگیش مہورے گووویندہ جیونوال ابھیجیت دیوتوال وغیرہ موجود تھے سنجے لوگ سنجے لوگ سنجے چا وطینا عدیت رکش روپن عدیت رکش روپن سویا عیوزت کرنات آلہ ہوتا آج تیا سویا چا شیوٹ چا دیو سکا آمی شہرہ مدے چار دیوشا مدے بیدہ ٹکانی شمبر تیل شیز آڈال آو لے آج دون ٹکانی دون چے زادان چا روپن آمی کھیلی لے آہے آج پریہ ورن سوموردن کرنے تیسا جتن کرنے کارا چی گرہ جا سا آہے تیسا جوگوی چا کھانا مدے آپن اوکسیجن چا جے پرامان جے دو تریم اوکسیجن آمی لاغد ہوتا تیت چا روپن نائی سارید نیرمان کھیلو زادان چا ماتنو دن تر دی آمی لے سرواز سمجھا ساکیت سانگڑو یا عدیت ساہبہ چا اوپ دیشان نیرمان کھانا تینچا سنکرپنے تو آمی سنبھے نگر یواز نیرمان چا گھتینا روپن سوہ آیوزت کیلہ ہوتا شہرات آنے ٹھیکا نی چے تو آڈیس چے تیسے روپن روپن کرنے پا لے آج اورنگباد میونسپل کارپوریشن کے نئے وارٹر سپلائی پروجیکٹ کے زریعے اب 12 منزلہ عمارت کی آخری منزل پر بھی نل کے ذریعے پانی پہنچایا جائے گا کارپوریشن نے اس اہم پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے شہر میں ان دنوں 1680 کروڑ روپے کے فنڈ سے جیبن پرادی کرن کے تحت وارٹر سپلائی پروجیکٹ کا کام جا رہی ہے اس پروجیکٹ کے پہلے مارہ حملے میں وارٹر پیوریفائی سینٹر بیلنسنگ وارٹر ٹینک اور نو مقامات پر پانی کی ٹاکیاں نصب کی جا رہی ہیں ظلہ انتظامیہ نے وارٹر ٹینک کے لیے نقشتر واری میں زمین فراہم کی یہاں کے دو پہاڑوں پر پانی کی ٹاکیاں نصب کی جا رہی ہیں جن میں سے ایک کی اونچائی 664 میٹر ہے اس میں 11.57 لاکھ لیٹر پانی کی گنجائش ہے جبکہ 638 میٹر اونچی دوسری ٹاکی میں 5 لاکھ لیٹر پانی کی گنجائش ہے ان ٹاکیوں کی تنصیب سے شہر کی سب سے اونچی امارت کی آخری مندل پر بھی بغیر وارٹر پم کے نلوں کے ذریعے پانی پہنچانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے زمینی کشش کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز گیس ساریفین کی سہولت کے لیے بھارت گیس کا ایک اور بہترین قدم اب سیلینڈر بکنگ کے لیے فون کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں بکنگ کے لیے اب کیجئے واتس اپ پر صرف ایک میسیج اپنے ریجسٹرڈ موبائل نمبر سے ہائے لکھ کر سینڈ کیجئے اور بکنگ آپشن ایک پر کلک کریں اس کے ساتھ ہی اب واتس اپ پر ہی آن لائن پیمنٹ کی سہولت واتس اپ لنک یا بارکوڈ سکین کر کے اب آپ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں بکنگ کے لیے واتس اپ نمبر 1-8-00-22-4-3-4-4 پر دسٹریبیوٹر امبرگیس ایجنسی جونہ بازار اور امگباد موسیقی 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 جبکہ بخیہ 568 گھروں کا کام کیا جا رہا ہے اس پروڈجیکٹ پر 52 کروڑ 81 لاکھ روپے خرچ ہوں گے جس کے لیے ریاستی حکومت نے منظوری بھی دی ہے ایڈین نیوز نے ہرچنگر میں رمائی گھرکل اسکیم کے مستیخین سے بات کی جو برسوں سے اس اسکیم میں اپنے گھر کی تعمیر کا انتظار کر رہے ہیں سب کشی کرنے کو آئیش نہیں ہے بھی دو خلیب مولے کیا فارم بھرو آن لین کرو فارم بھر دیے سب کریں پاچھے سال سے لوگوں نے پریشانی اب لاؤکڈون تھا لوگوں کیا ہر آپیش کو چکرش مارت رہیں گے گیا گریب سے گھریب ہوتے ہیں آمیر سے آمیر ہو جائے لے گھروں کو گھرکل دینا ضروری ہے گھروں میں سروے کرنا انہوں نے آکے دیکھنا کس کو گھر کیس دورت ہے کون کی رائی سے کھوی کتے سال سے کتنا رہتا ہے یہ لوگوں کو آئیش سے سوئیداؤن دینا موال لوگ میں لاؤ دن تیرمانی جالی آج سونا لاؤ دیواز آلے مہے پور آس دینا سوگڑے کاما جوگا کونی سنی لاؤ کائیش نی مالا مالا گھرکون میڑا سپای جی آن سرکار کون کائی مہے ناتا آمدانی دے میڑا سپای جی کاما جوگے پورا نہیں ماتی کامال جاتے دیواز برچی دباشتے گری ہے کام لاغت نی ماتی کام چارے گری بلوکان چے گھر توت پوڑ دھالے لیا سون تیہ لوگ بیگر گھرا چے لوگ کرج کاڑوں گھر بانتا ہے پرانتو گھرکو لاؤ جنی چا کوڑنا لاؤ بیٹھ لیلے نائی آنی جا چکڑ پائس آ ہے جا چا گھر سالا پیچا آ ہے تیہ لوگان نا تیہا گوشتی چا لاؤ بیٹھو لاؤ کائیش نی پر دبل مجلی گھر تین چے بانو لیا لیا پرانتو جے لوگ گھر جوی تیہا لاؤ پسن ونچی ترائی لیلے ترمی سارکار لاؤ ایک میننثی کرتے جاوہ جاوہ سارکاری تیہا لاؤ جنی دیوان داتی پرانتو گھر گھری با پرانتے ہاں لاؤ جنی چا لاؤ جات نائی آنی ہیامدے پھکتا چور لٹے رے ہیجاز تات یہنچ سپورٹ بھرتات آنی دیپارمنٹس یہاں گوشتی لاؤ پاٹ لاؤ کارچا جتو پاٹ لاؤ نا کرتا دابون ٹھاو نیتا پریت نا کرتا گنگاپور سے خریب پیش آئے ایک دلخراش حادثے میں ایک نوجوان جاں بھاک ہو گیا اس کی موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر ماننے کے بعد بے خوابو پیک اپ وین سڑک سے 35 فٹ دور گڑھے میں جا گری شہر سے کلومیٹر دور تھوراج پیٹرول بام سے خریب یہ حادثہ پیش آیا گنگاپور کے ساکین موٹر سائیکل فٹر عبدالحق راشد خوریشی ساکین منصوری کالونی اپنی موٹر سائیکل پر اس راستے سے گزر رہے تھے پیٹرول بام سے خریب ویجاپور کی سامت سے آ رہے تیزر افتار پیک اپ وین نے موٹر سائیکل کو زبردست ٹکر مار دی حادثے میں ڈرائیور کے خوابو سے باہر پیک اپ وین سڑک سے نیچے 35 فٹ دور ایک گڑھے میں جا گری جبکہ موٹر سائیکل کا اگلا حصہ چکنا چور ہو گیا اور عبدالحق کی جائے حادثہ پر ہی موت ہو گئی پولیس نے پیک اپ وین ڈرائیور شرد روپ ٹکے کو گرفتار کر لیا اس معاملے میں سب انسپیکٹر گنیش کاتھار تحقیقات کر رہے ہیں عبدالحق اپنی ملنطاری کی وجہ سے گنگاپور میں کافی مقبول تھے ان کی موت پر شہر میں گہرے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے بے وفا بیوی کے خلاف کیس درج کرنے اور بے سہارا بچوں کی پرورش کا نظم کرنے کے مطالبے پر ہرسل جیل کے ایک خیدی نے بھو کرتال شروع کی ہے جس کے سبب اس کے حالات بگڑنے پر اسے گھاٹی اسپتال میں شرک کیا گیا ہے ختل کے ایک مخدمے میں کاتکور چوہان گویستہ سالے چار سال سے جیل میں بند ہے اس پر ایک ختل میں مدد کرنے کا الزام لگایا گیا ہے چوہان شادی شدہ اور تین لڑکیوں اور ایک لڑکے کا باپ ہے جیل میں جانے کے بعد پاتے گاؤں کرجت کے تین افراد اس کی بیوی کو بہلا پھسلا کر لے بھاگے جس کے بعد اس نے جیل سپرینڈنڈرن کو لکھی ایک چھٹی میں درخواست کی کہ اس کی بیوی کی خلاف کاروائی کی جائے اور بے سہارا ہوئے بچوں کی نگہ داشت کا نظم کیا جائے لیکن مطالبہ خبول نہ کیے جانے پر اس نے جیل میں بھوک ہرتال شروع کر دی پانچ دن ہرتال میں اس کی سید بگڑ گئی جس کے بعد اسے جیل انتظامیہ نے گھاٹی اسپتال شریک کیا گھاٹی میں خیدیوں کے وارڈ میں اس کا علاج جاری ہے لیکن اس کی ہرتال اب بھی جاری ہے ایڈین نیوز نے آج اسپتال میں اس سے بات کی اطلاع کے مطابق جیل سپرینڈنڈنٹ جیونت نائک خیدی چوہان کے بچوں کی نگہ داشت کا کوئی نظم کرنے کی کوشش میں ہیں جیل انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ اگر کسی نے بچوں کی ذمہ داری خبول نہیں کی تو بچوں کو کسی فلاحی ادارے کو سوپ دیا جائے گا تاکہ ادارہ ان کی پرورش اور تعلیم کا نظم کر سکے مالا پتہ نہیں لیا گلا مانچے ساسوران نا سانگتہ نگون گے لے گھڑا بایا ستیا ہے جوشے مانچے پتنی چے کرن دھرما دادر یعنی پائشے دے تو من خوشت لاؤن گون گے لے گھرون مانچے پتنی لے نا پھارک دے لے ناستن بھی لگنے کے لے مان کھنڈبا ماندر پیمپڑ گاوی تھی لگنے کے لے مانکہ لگنے کے لے مانتے پولٹیشن والنے مل دکھا مانچے پالٹیشن پر ڈیشمبر مانندر پانٹیشن بھولنہ کے لے مان بھی پتنی چھوشن مل دکھا مل دکھا مل دکھا مل دکھا دکھا مل دکھا مل دکھا مل دکھا مل دکھا 4 مل دکھا samے مل دکھا مل دکھا مل� 2020 خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر بچہ مزدوری کی گھناؤنی روایت ختم کرنے کے لیے سخت سزا کی نہیں معاشرتی بیداری کی ہے ضرورت بچہ مزدوری مخالف دن پر زلہ کلیکٹر سنیر چوہان کی اپیل ہر گاؤں میں پولیس کے لیے مکان اور چوکی کے لیے ریاستی وزیر مملکت عبدالسکتار نے کیا پائلٹ پروجیکٹ کا اعلان کارپوریشن الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں میں شروع ہوئی حل چل کانگریس کے شہر صدر حشام عثمانی نے کہا اپنے بل پر الیکشن لڑنے کے لیے ہے تیار اور بے وفا بیوی کے خلاف کاروائی اور بچوں کی پروریش کے مطالبے پر ہر سل جیل کا قیدی کر رہا ہے بھوک ارتال اس لیے کے ساتھ ایڈین اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہے گے ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی موسیقی